موسیقی جی تو اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں کیسے آپ امید کرتی ہوں کہ آپ لگ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ کے کرم سے اور آپ کی دعاوں سے ہم بھی ٹھیک ہیں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں یہ نئے شلجم آئے ہیں سردی کا بہسم ہلکا ہلکا شروع ہو گیا نا تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں شلجم اور مرگی شلجم میں نے لیے ہیں آدھا کلو اور مرگی بھی میں نے لیے ہیں آدھا کلو اور باقی میں نے یہ دو میڈیم پیاس لے لیے ہیں دو میڈیم ٹماتر لیے ہیں پونہ کپ تیل ہے یہ تھوڑا سا گرام مسالہ ہے مکس موٹی علاجی ہے زیرہ ہے اور اس میں یہ تھوڑے سے کالی مرچے ہیں باقی یہ ہمارے گھر کے مسالے جو ہیں لال مرچ پاوڈر حلدی نماغ گرام مسالہ اور کٹاوہ دھنیا باقی آپ لوگ اپنے حساب کے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیجئے گا جتنا جتنا مسالہ آپ کو پسند دو یہ ایک بڑا ٹیبل سپول میرے پاس ہے لسل ادھرا کا تو آئیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پائل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس ڈال دیں گے اور ساتھ ہی میں یہ گرام مسالہ بھی ساتھ ہی ڈال دوں گی کس کی خوشبو پر اچھی آتی ہے بریہ میں سویل نہیں آتی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پیاس ڈال دوں گی جب تک میرے پیاس براؤن ہو رہے ہیں میں شرجہ چھیل کروں گی کیوپ کٹ لیکی ہوں دیمانے دیکھیں یہ آج کل کے شرجہ مجھے پنجاب کے نہیں آرہے ہیں یہ کئی اور کے شرجہ ہمارے بطن کی سائٹ کے بول ہے اور آپ ان کو چکھ لیجئے گا اگر یہ کڑوے ہوں تو ان کو اُبال کے ان کا ایک دفہ پانی پھینک دیجئے گا پجاب کے تو ماشاء اللہ بہت بیٹھے شرجہ ہوتے ہیں اور پھر یہ اچھے لگے گے چکن میں میں بھی اب دیکھوں کے در میٹھے ہوں کے تو ڈالوں گی نہیں تو پھر میں ان کا ایک دفہ پانی اُبال کے پھینک دوں گی پھر میں چکر میں ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں میں اس کے اتنے تیس کر رہی ہوں آپ کو جتے جتے پسند دوں یہ دیکھیں انہم ڈالینہ دیکھیں میں ایسے چھئے سب کے پیس بنا لوں گی اللہ پیاس زمانے براؤن ہو گئے ہیں اب ہم رسول اللہ کا پیس ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن اسپنڈا ہے میں نے یہ چکر بھو کے یہں چکر ڈالیں گے اسپنڈا ہے میں یہ چکر lattes اور میرے پیارے بھینڈ بھائی کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کومنٹ میں بتایا کریں ویڈیو کیسی لگتی ہے اور آپ کو کون کی ریسپی چاہیے اور کلیس ہمارے چننل کو سبسکرائب کیا کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حضر و امان میں رکھیں تردرستی سے آتے اور بتائیں کہاں کہاں سے میرے پیارے بھینڈ بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں جب آپ لوگ ویڈیو کا میسیج کرتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس لیے ہمارا انام ہوتا ہے حسنا عفضائیہ ہماری بہت ہوتی ہے آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں آپ لوگوں کا تہر دل سے شکریہ بسم اللہ حرحمنہ ملکی میری براؤن ہوگی ہے آپ میں اس پہ ٹوماٹا ڈال دیتی ہوں بسم اللہ حرحمنہ رحیم میں کہاں ہن قوم چکیتے ہیں آپ رفع strip سور پہ ٹوماٹا ڈال جائے کسی چکرائیں پہ ٹوماٹا ملکہ آپ رفع دیکھتے ہیں اور ملک añad سور پہ ٹ Lis بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک ڈالیں گے لال مش ڈالیں گے آپ کو جتنی پسند ہو آپ اچھی ڈالیں گے میں چمچ بھرکے نہیں ڈال دیں گے تھوڑی سیسکا نہیں ڈال دیں گے کیونکہ کڑگی بہت ہے ہلتی ڈالیں گے آپ دیتی سپول ہلتی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑا چمچ بھرکے دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے اور آدھا فی سپون لڑا مسالہ پسندہ بھی ڈال دیں گے اور آپ میں اس کی اچھی طرح سے بھنائی کر لوں گے اور پاپانی ڈال کے جیت میں اسے تین چار منٹ اچھی طرح سے بھون کے پھر میں اس میں شلجم ڈال دوں گی جیت میں نے اچھی طرح سے بھون لیا دیکھیں ماشاریت کا مسالہ کتنا حکمت یک جان ہو گیا ہے اب میں اس میں شلجم ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شلجم ڈال دیں گے اور شلجم کے ساتھ بھی میں اسے تین سے چار بھر جس کی اچھی طرح سے اور بھنائی کروں گی شلجم کے ساتھ بھی اور میں نے شلجم کو چک لیا تھا یہ اتنے کڑوے نہیں تھے میں نے سب شلجم کو تھوڑا تھوڑا چکھا ہے اگر زیادہ کڑوے ہوتے ہیں تو میں ان کو ایک دفعہ اُبال لیتی پاپانی ڈال کے اس کی میں اچھی طرح بھنائی کر دوں گی موکنی دلیلہ میں اچھی طرح دیا آپ پانی لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 ایک سے دو گلاس پانی لگائیں گے شلجم آپ کو پسند دو میں نے اس میں دو سے دھائی گلاس پانی لگایا کہ یہ شلجم والے اچھے لگ دیں چلے جی ہم اس کو دم پر چھوڑ دوں گی گلنے کے لیے پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں جی دیکھیں ہمارا سالن بلکل کیار ہو گیا ہے ہم نے اتنی اس کی گریبی رکھنی تھی آگرہ آپ کو پسند ہو تھوڑا پتلا شوربہ تو آپ پتلا گاڑا کر سکتے ہیں ہمیں اس کی اتنی ہی گریبی اچھی لگتی ہے تو ہم نے اتنا ہی لکھ لیا ہے اب میں اس میں دو سے تین ہری مرچے اور یہ ہرا دھنیا ہے یہ ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تھوڑا سا ہم اس میں گرہ مسالہ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم گرہ مسالہ ڈال دیں گے اور اب ہم اس کا جولہ بل کر دیں گے اور میں اس کو مکس کر دوں گی دیکھیں الحمدللہ شلجم بھی اتنے اچھے گرگے ہیں اور ان کا کوئی وہ کڑوا فریور بھی نہیں آرہا الحمدللہ ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں میں اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اب میں تھوڑا سا اوپر سے دھنیا اور ڈال دوں گی دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا بن گیا ہے شلجم گوشت ہمارا شلجم اور چکن سوری شلجم گوشت بول دیا جی تو الحمدللہ ہمارا شلجم اور چکن تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اتنا اچھا لگ رہا ہے اور اتنا مزے کا اس کا ٹیسٹ ہے الحمدللہ اور آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کرنا مت بھولئے گا کہ آپ لوگ کی ہسٹیابزائی ہوتی بہت خوشی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس کے حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے جو جہاں کئی بھی بیمار ہیں اللہ اسے تندرستی سے نوازے اور ہمارے لیے بھی گواہ کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی